دوہزار تیرہ بیچ کے آئی ایس افسرور کے کارکرم میں پردھار ونفری نے ایمانداری سے کام کرنے پر زور دیا ڈی آ ڈیو بھون میں آیا اوجیت اس کارکرم میں انہوں نے کہا کہ آپ سماج میں بڑا بدلاؤ لاسکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تراؤں سے بدلاؤ نہیں آتا لوگوں کو جڑنے سے بدلاؤ آتا ہے جیون میں ہمیشہ اومنگ سے کام کریں زیادہ تر لوگوں کے کریئر کا آرم سنگھش میں الہج جاتا ہے جب کشرواتی دس سال کام کے لیے کافی اہم ہے انہوں نے بیوستہ سدھارنے کے لیے افسروں سے سجھاؤ بھی مانگا اور پیام موڈی نے کہا کہ اٹھارہ ہزار گاؤں تک بجلی پہنچائی جائے گی انہوں نے کہا کہ کسانوں اور غریبوں کو ٹویننگ کا فائدہ ہوگا ہم بہت پہلے ایک بات بچپن میں سنا کرتے تھے کہ کچھ لوگ پتھر پہ تراشنے کا کام پر رہے تھے اور کسی نے جا کر کے پوچھا الگ الگ لوگوں سے کیا بھائی کیا کر رہے ہو کسی نے کہا یار کیا کرے بھائی بریقی گھر میں پیدا ہوئی ہے پتھر پھوڑتے رہتے ہیں گجارہ کرتے ہیں دوسرے کے پاس پوچھا تو اب دیکھو بھائی پہلے تو کہیں اور کام کرتا تھا لیکن وہاں ٹھیک سے آمد میں نہیں ہوتی تھی اب یہاں آیا ہوں دیکھتا ہوں پتھر پہ اپنی بھوش کی کچھ لکیریں بن جائے تو میں وہ کوشش کر رہا ہوں تیسرے کے پاس گئے تو اس نے بھی ایسا ہی ہے دیکھو بھائی اب کام بل گیا ہے ایسے ہی چھکتے ہیں کرتے ہیں ایک کے پاس چلے گئے تو بڑے اومنگ کے ساتھ کام کر رہا ہے کرتا تو وہ ہی تھا وہ بھی وہ ہی کرتا تھا جو پہلے تین والے کرتے ہیں تو انہیں کہا نہیں نہیں جی میں تو میرا جیون کا ایک بڑا ہو بھائی ہے بہت بڑا بھو مندیر بن رہا ہے اور میں اس میں یہ پتھر تراز کر کے اس مندیر کے اندر یہ حصہ میں تیار کر رہا ہوں کیونکہ اسے مند کا بھاو یہ تھا کہ میں ایک بشال بھو مندیر کا کام کا ایک حصہ ہوں اور اس کے لیے میں میں تراز رہا ہوں دیکھ پتھر کے کونے کو تراز رہا ہوں لیکن میرا انتیم پرنام اس بھو مندیر کے نرمان کا حصہ ہے اور وہ بھو مندیر کی کلپنا اس کی تھکان دور کر دیتی دوسرے بوجھے نہیں لگتا تھا پتھر تراز کبھی کبھار ہم بھی فیلڈ میں جاتے ہیں ایک کسان کوئی بات لے کر کہ آتا ہے اس کا کام کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے میں نے کسان کا کام کیا کسی گاؤں میں گئے بجلی کا سمجھ سے آئے بجلی کی سمجھ سے آئے دور کی ہمیں لگتا ہے کہ میں نے بجلی کی سمجھ سے آئے کوئی راستہ نکالا لیکن یہاں تین مہینے اس پریستی میں رہنے کے بعد جب جائیں گے تو آپ کو لگے گا میں جو کر رہا ہوں وہ جو میں دلنے میں تین مہینے بتایا تھے اور ہندوستان کا جو شکل شورت بدلنے کا کام ہے میں اس میں ایک حصہ بن کر کے جس دھرتی پر میں ہوں وہاں میں کانٹریبیوٹ کر رہا ہوں یہ تین مہینے والا پریوک کیسا ہو کتنے سمجھ کا ہو کیسے اس میں بڑھلاو لائے جائے اور اچھا کیسے بنایا جائے یا اس کو نک کیا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نک کیا جائے کوئی لاب نہیں ہے ایسا کیا کیا جائے یہ پہلی بیعت ہے جس کو کس پرکار سے جوڑنے کا اوسر ملا ہے اگر آپ اس پرکار کے سجھاؤ دپارمنٹ کو دیں گے مجھے دپارمنٹ بتا رہے تھے وہ رگولر آپ سے انٹریکشن کرتے رہتے تھے آپ کا نبھوں کو پوچھتے رہتے تھے وہ بتاتے تھے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ ہاں اس بھوستہ کو اور اتھک پرنامکاری بنانا ہے پرانوان بنانا ہے تو کیسے بنائے جائے اس پر آپ لوگ سجھاؤ دیں گے تو اچھا ہوگا اب آپ ایک نئی جمعباری کی اور جا رہے ہیں آپ کے مند میں دو پرکار کی باتیں ہو سکتے ہیں ایک تو curiosity ہوگی ٹھیک ہے پہلی بار جا رہے ہیں سرکاری بیوستہ ہم پہلے تو کبھی رہے نہیں جو جگہ پہ جا رہے ہیں جگہ کیسی ہوگی کام کیسا ہوگا اور دوسرا مند میں رہتا ہوگا یہ کچھ کر کے دکھانا ہے اور یہ آپ کے ہر کے مند میں ہوگا یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا کیونکہ ہر بیکتی کو لگتا ہے جیون میں جو بھی کام ملے اس کو سفل ہونے کیچہ ہر کی شک رہتی لیکن سنکر تب شروع ہوتا ہے کہ کسی کو لگتا ہے کہ میں جا کر کے کچھ کر دوں گا تو زیادہ تر لوگوں کی کیریئر کا پرہرم سنگرش میں اُلج جاتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا ہے کہ تم تو بائیس اٹھائیس پتیس سال تیس سال کے ہو کہ وہاں بیٹھا ہوا پتیس سال سے وہاں بیٹھا ہوا ہے تمہاری عمر سے زیادہ سالوں سے وہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ میں تو بڑا عیس افسر بن کے آیا ہوں لیکن اس کو لگتا ہے یار تیرے جیسے پندرہ آ کر کے گئے میرے کارکار اور یہ ایرگوں کے لئے سے شروعات ہوتی ہے